دوستو آپ کا امیس چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فیبک گان پہلے شما یاچنا کر لیتا ہوں کیونکہ کہتے ہیں نا بڑاپے میں انسان سٹیا جاتا ہے اگر میرے سے کوئی کٹو شبد نکل جائے تو مجھے شما کرنا تو کیا ہے دوستو ہمارے کافی ماتا بہنیں بچے بچیوں کے دوستوں کے کافی کے کوشن تھے یعنی وہ کنفیوجن تھا کہ کپڑوں میں جنگ کے داغ لگیا ہے تو اسے کیسے نکالیں تو دوستو یہ کیا ہے کہ ایک طرح کا یہ سمجھا ہوتی ہے کیونکہ ہم پتوں پر گھومتے رہتے ہیں ہمیں جڑکی طرف جانا چاہیے کہ یہ پرولم آتی کیوں ہے کئی بار نہیں کہتے کہ کوئی بچے کوشن پوچھتے ہیں نہیں بتاتا بھی تیرے دماغ میں جنگ لگ گیا ہے آج میرے دماغ میں بھی جنگ لگ چکا ہے کیونکہ بڑاپے میں آکے دوکٹر نے مجھے بولنے کے لیے منع کیا ہے لیکن آپ کے بنا میں رہ بھی نہیں سکتا اور آپ سب کو پتا ہے میری کوئی دکان وغیرہ کچھ نہیں ہے صرف کیا کی آپ سب کے آپ سب کے کی پیار میں اتنا پاگل ہوں میں مجھے کہتے ہیں ڈوکٹر ڈوکٹر بھی کہتے ہیں بھی اچھے بلے ہو آپ لیکن دکت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جنگ جنگ کیا ہے کہ کہتے ہیں لوہا اس میں آتی کیا ہے کہ جب بیجنسمن کسی بھی پڑکٹ کو منافع کے طور پر دیکھ کے بیگتا ہے یا بناتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوائیٹی کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو کہتے ہیں نا لوہا لوہا وجر یعنی کہتے ہیں لوہوں اس سے بڑا تو کچھ ہوتا نہیں ہے اس سکت کی لوہوں میں جنگ لگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں لیکن لوہوں میں جنگ نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا میں بتاتا ہوں ادھان کتب منار مہرولی دلی مہرولی میں کتب منار کے ساتھ میں وجہ استمبہ یعنی لوہ کا جس کو لوگ پیچھے سے ایسے پگڑتے ہیں اور انگلی مل جائے تو سمجھتے ہیں ہم بھاگ کے شالی ہیں تو اس میں کٹ بھی لگا ہوا ہلکا سا کسی نے نا وہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے نکال لیا گا چوری چھپ کے یا جو ہمارے لیب والے ہیں وہ ہجاروں ورس سے وہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا اس میں جنگ نہیں لگا تو کیا ہے کہ وہاں پہ بے ایمانی یا ملاوٹ کی کوئی گنجائس نہیں تھی اسی لیے تو کیا ہے کہ جو جنگ ہوتا ہے جنگ لوہے سے نکلتا ہے اور یہ اس کا زیادہ وہ نہیں ہے اس کو نکالنا جیسے کہتے ہیں نا پھوک مار دو نکل جائے گا تو زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ جب کوئی چیز اب کہتے ہیں نا بولنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے ابھی بولنے نکل جاتا ہے جس کا نہیں نکلا بچارے کا مان لو میری شرٹ ہے یا کوئی بہت پسند کا کپڑا ہے اس پہ جنگ لگ جائے تو یہ ساری باتیں بے ایمانی لگتی ہیں کہ بے کار کی باتیں حقیقت بتاؤ نکلتا کیسے ہے تو میں کسی کمپنی کو پرموڑ نہیں کرتا کہ جو اچھا کام کرے گا کوئی بھی ہوس میں وہ سب اپنے ہیں اور باقی بے ایمانی کے لئے تو آج کل نا دنیا لگی ہوئی ہے میں اور میرا میرا پروار میں اس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ جیسے کوشن آئے تھا راج کمار کنوجیہ جی کا اور کافی ہمارے بھائیوں کے کوشن تھے کیونکہ سوچنے کی اور بولنے کی حاضر پڑی ہوئی ہے ابھی ان کا تھوڑ دیر پہلے آئے تھا میسیز تو کیا ہے کہ کافی ہمارے بھائیوں کے ہمارے پالی وال بھائی صاحب جو پالی وال بھائی صاحب ہیں ڈلی میں ان کا بہت اچھا سٹیپ ہے تھوڑے سے ٹائم میں انہوں نے جو کوالٹی کا کام کیا ہے رگبیر نگر ڈلی میں کوالٹی سے ہی وہ کرتے ہیں سارا کام اور ہمارے کام سے بہت سارے بھائی یعنی کام سے کام پچاس سار تو مجھے ایسا پتہ ہے کہ جو کی پیسے کو اہمیت نہیں دیتے وہ کیا ہے کہ وہ کوالٹی کو اہمیت دیتے ہیں کہ کسٹومر ایک بار جو آئے گا وہ سوئیوں آدمی کو بتائے گا کہ ہاں ہوتا کیا ہے کہ کپڑا تو کلین سب کر لیتے ہیں لیکن اس کا جو اندرو نہیں کہتے ہیں کیوں کہ میں جس لائن سے آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کپڑا کلین ہوتا ہے پیک ہوتا ہے ادھر کنٹری میں جاتا ہے امریکہ جاپان بہت ساری کنٹری میں جاتا ہے لیکن کیا ہے وہ لیب ٹیشٹ ہو کے جاتا ہے اور ہمارے دیکل میں ہوتا ہے وہ لیب ٹیشٹ ہو کے نہیں جاتا لیکن جو ہمارے بھائی ہیں جو میں سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب کام کو کوالٹی کے ساتھ میں کرتے ہیں کہ ہمارے کپنا تو ساف ہو اور سریر کو کسی ٹائپ کی ہانی نہ ہو تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایسے نہیں آ جاتی اس کے لیے سب سے پہلے مائنڈ کو کلین کرنا پڑتا ہے کھالی نوٹ گننے سے کچھ نہیں ہوتا اور نوٹ گننے والے بہت دیکھے آئے اور گئے تو دوستوں اپنے وشے سے بڑک جاتا ہوں میں بھی تھوڑا اب کچھ بھی سمجھ لو بھڑا پہ میں سٹھی آگیا ہوں تو کیا ہے کہ جو کسی بھی فیبرک سلک جو جٹ مہنگے سے مہنگا فیبرک اور کوئی بھی کلر اینی فیبرک اینی کلر اور بیداؤٹ پرولم آپ نکال سکتے ہیں جنگ کے داگ کو سب سے پہلا میجک اسٹین مو اور کافی ویڈیو بنائی ہے میں نے تو اس میں نکالنے کے لیے کیا ہے کہ جو داگ ہے اس کے پر لگائیں تو میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑا ڈسٹرپ کر رہا ہوں یہ ایک ہمارے بھائی کا کوشن آیا تھا کہ جو رنگین کپڑوں پر داگ نہیں نکلتے تو یہ میری وہ شرٹ ہے اور کہے بھائی اس کی ویڈیو بنائی ہے تو یہ دیکھ رہے کولر بلکل کلین ہو چکا ہے بلکل کہتے ہیں نا مازے ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا اور یہ اور ایک یہ دیکھو یہ گرین تھی اب کونسی ہوگی ہے یہ ہوگی ہے اور وائٹ اور وائٹ ہوگی ہے اس کو وائٹ کرنا ہو تو اس میں بریج کیا تھا اس کو میں نے اب یہ ویڈیو بنائی تھی تھوڑے دیر پہلے کہ کونسے رنگین کپڑے کو ہم بریج کر سکتے ہیں ہم کس کو کر سکتے ہیں اس کے بریج ہم بتایا ہے کیونکہ بہت بڑا یہ ہو جائے گا پھر ہمارا تو یہ ہے یہ ہمارے سیپ گریڈ ہو چکا بلکل دیکھ رہے ہو بلکل ہلکا سا بلکل لائٹ ییلو یعنی کریم کلر پہ آ گیا ہے اور اسی طرح میں نے یہ ڈالی تھی یہ شرٹ یہ ڈالی تھی یہ دیکھ رہے ہو کیونکہ میرے یاد دا سوڑی کم ہے یہ دیکھ رہے ہو پریجیرینڈ کی شرٹ ہے یہ ہمارے فرینڈ کی ہے کمپنی اور یہ دیکھ رہے ہو بلکل کلر بھائی کے بھائی ہیں ڈسٹ اپ نہیں ہوا اور اور دکھاتا ہوں یہ اس کے ساتھ میں کیا تھا اس پہ کلر لگے ہوئے تھے جنگ کے داگ تھے کم سے کم اس میں ستر سی کلر کے داگ تھے وہ اس کے جنگ کے داگ یہ دیکھ رہے ہو یہ یہاں پہ کلر لگا ہوا تھا بلو کلر آگے لگا ہوا تھا اور یہ جو کلر دیکھ رہے ہو اب یہ یہ کلر بلکل بھائی کا بھائی ہے میں نے بلیچ کیا اس کو بلیچ کیا ہے اور بلیچ کے ساتھ میں اس میں میجک سے نکال آتا میجک اسٹین رومور سے یعنی اسٹین رومور کیا میجک رشت رومور سے اس کو نکالتا ہے ایمیجیٹ جو آپ کو دکھائے تھا تو کیا کی یہاں پہ کسی ٹائپ کا کوئی بلیچ نہیں ہوتا یہ آپ کا اپنا ایک چینل ہے جو چاہیں آپ میرے سے کام لے سکتے ہیں لیکن پیار سے بلیچ کے طور پر کافی لوگ آتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ مل جاؤ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے تو بھائی جائے ہن جائے رام جی کی کیونکہ بھائی پیسہ اور حقیقت میرے بھائی پیسہ ہے بھی نہیں میرے دیگرہ کولہ پھٹا ہوا ہے کمیچ کا لیکن کیا ہے اندر جنون اتنا ہے کی بڑے سے بڑے کروڑ پتی اربو پتی کو میں کچھ نہیں سمجھتا کس کو جو حرام کی کمائی کرتے ہیں کیونکہ میری ویڈیو میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہونا چاہیے کلیننگ کا مطلب کھالی کپڑا کلیننگ نہیں ہوتا کلیننگ کا مطلب ہوتا ہر ایک چیز کلیننگ ہونی چاہیے کی آپ کئی بار موسم بھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اور میں تو تھنڈا رہتا ہوں لیکن گرمی کہاں آ جاتی آپ سب کو دیکھیں کیونکہ آپ آپ سے مجھے بہت شکتی ملتی ہے اچھا اپنے وشہ پہ آتا ہے کہ وشہ سے بھٹک جاتا ہوں سبجیکٹ سے تھوڑا ادھر ادھر چلائے تم ایک میجک ہے میجک کو جب ہم لگاتے لگانے کے بعد مجھے سادہ پانی میجک لگایا آپ لے اسٹین کے جو بھی ہمارے اسٹین ہوتا ہے جنگ کا اسٹین اس پہ لگایا وہ نکل جائے گا اس کے بعد ہلکا سا سادہ پانی لگائیں اور کپلے کو سکا دیں دوسرا ہوتا جو پھٹکلی کی طرح ہوتا ہے ثابت نمک کی طرح تھوڑا کشٹل ٹائپ ہوتا ہے بڑا بڑے سائز میں بھی دکھایا کیونکہ نیچے میرے پر لہم میں رکھا ہوا ہے تو وہ ہے اس کو لگائیں یعنی اسے پانی ملائے لگائے یا ایسے لگا دے تھوڑا ایک لے رہا ہلکی سی وہ ڈنڈی سی لیں اس کے ایسے ٹیچ کر تک نکال دے گا آئی ڈی وغیرہ میں سوڑا نہیں ہوتا تو اس کو کر دیں اب تیس رہا آتا ہے راجاؤں کے راجہ مہاراجہ عمل راج ایچ ایپ ہائیڈو فلورک ایسیڈ عمل راج ان کا جو کام ہے حقیقت میں تھوڑا سا ان کی دمک تو دکھائی تھی میں نے جب یہ آتے ہیں ایک بند ایک بند دس لٹر پانی کو اپنے اندر سامویز کرتے ہیں کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں آدم لوگوں کو اپنے بس میں کر سکتے ہیں ان میں طاقت ہوتی یعنی شکتی ہے وہ نہیں جوٹی موٹی تو ایسیڈ جو ہمارا ایچ ایپ ہے ہائیڈو فلورک ایسیڈ اس کو اور یوز کرنا ہے تو آپ جیسے آپ نے پچاس گرام پانی لیا تو اس کے اندر ایک سے دو گرام اس میں ہائیڈو فلورک ایسیڈ ڈالیں اور اس کے بعد جو جنگ کا داگ اس پہ لگاتے کے ساتھ ہی نکل جائے گا کیونکہ اسے میجک میں ایمیج نکل جاتا ہے اور ہمارا ہائیڈو کلر ہو کوئی بھی فیبری کو نکل جائے گا اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں لیکن اس کو لگانے کا گیان ہونا چاہیے کی لگا یہ نہیں کی جیسے میجک لگا دیا کوئی بچوں کا کھیل ہے جادو منتر ہے میجک کا مطلب یہ ہوتا شاہد تو کیا اس کو لگانے کے لیے جو ہمارا آبزولی کیسی یا ہائیڈو پرلوری ایسی تو اس کو لگانے کے بعد آپ کا جو کلر ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو سوڈا ایس یا سوڈا بائیک کاربونیٹ میٹا سوڈا یا کچھ نہ ملے سرب سرب کے اندر سوڈے کی ماطرہ ہوتی ہے اس کو لگائیں لگا کے اس کو واش کریں اگر آپ واش نہیں کریں گے اس چم تو کپڑا آپ کا دکھائی دے گا لیکن جیادہ دھوپ میں یا پریس کرتے ٹائم سو پرسینٹ اس میں ہول ہو جائے گا میں گارنٹی سے لکھ دیتا ہوں کہ جب تاپ اس اس ٹین کے پر کچھ پروپر ستان پہ آئے گا تو وہ اس کو ڈائم کرے گا ہی کرے گا تو یہ جو وشواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے وشواز کئی کتابوں سے نہیں آتا وشواز کو گرینڈ کرنے کے لیے تپشہ کرنی پڑتی ہے کہتے نا یہ اس میں رسرہ بسنا پڑتا ہے تو دوستو یہ سب کچھ آپ کے لیے میرا کچھ نہیں ہے میرا تو کہتا ہے نا میں صبح اڑھتا ہوں چوبیس گھنٹے آپ سب لوگوں کے لیے لگا رہتا ہوں کہ آپ ہو تو میں ہوں اور آپ میرے سے ہلکا سا بھی مو بن کر لیں تو میں ہو سکتا ہے کہ جائے ہن جائے رام جی کر جائے ہوں تو دوستو آپ بنے رہے جھوڑے رہے کپڑے کے وشے میں کوئی بھی پروڑم ہو اینی پروڑم اس کے بعد جو آ رہے ہیں اس کے بعد وہ ان وشے کو چھویں گے جو آج تک یوٹیوب پہ ہی نہیں اس میں کافی ہمارے جو بھائی کافی ہمارے جو مجھے تو میرے سینتر یارتار سال لگے ہیں اور میں اب بھی بلکل ادھو رہا ہوں لیکن وہ تین چار دن میں سکھا دیتے ہیں اور وہ بہت پیسہ کمارے ہیں بینک بینک بیننس بھرے ہوئے ہیں بجان تا ان کا پچاس کلو تو ہو گیا ان کا پچاس کلو کیونکہ کیا کپڑے کے وشہ میں کوئی بھی ہو جیسے شرنگ کے وشہ میں کی کپڑا شرنگ کے ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اسے روک نہ ہے اور ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور یہ بہت ساری چیزیں اس کے وشہ میں ہم بات کریں گے آگے ویڈیو بنائیں گے کیونکہ آپ پیسے لگتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے اور کیا پر انگلی میں درد بھی ہو جاتا ہے بیل بجانے میں یا وہ کرنے میں تو ایسا ہے تو بلکل کوئی بات نہیں ویڈیو دیکھیں آپ باقی دوستو آپ بنے رہے جڑے رہے ملتا ہے دوستو بریک کے بعد جہ ہن جہ بھارت